موسیقی یہ بھی کہنا اپنا فرض سمجھتا ہے کہ دیکھو اپنے گریبان میں چھاک کر دیکھو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ شریعت کے بہت سے خوالین ہم خود توڑتے ہیں اس کے بعد عدالتوں میں اپنے مقدمے خود لے کر جاتے ہیں غلط طریقے پر نکاح کرتے ہیں جہیز کے مطالبے کرتے ہیں حضور خرچیاں کرتے ہیں بے مردگیاں کرتے ہیں لڑکی والوں پر دباؤں ڈالتے ہیں غریبوں کو سستنے پر مجبور کرتے ہیں جب خاندان میں میاں بیوی میں کچھ نائتفاقی ہونے لگے تو ایک ساتھ مقین طلاق دے جاتے ہیں طلاق احکام شریعت کو سیکھتے نہیں ضروری واقفیت حاصل نہیں کرتے خود شریعت کے قانون کو توڑتے ہیں پھر عدالت میں لے جاتے ہیں عدالت جب شریعت کے خلاف محسنے کرتی ہے تو ہم کو بہت برا لگتا ہے بورٹ بڑی محبت کے ساتھ مگر پوری صراحت کے ساتھ اپنی قوم کے ایک ایک فرض سے یہ کہنا چاہتا ہے جو غلطیاں ہو گئیں سو ہو گئیں آج کے اس اجلاس میں اس تاریخی میدان میں ان اکابر علماء کی موجودگی میں آپ یہ احد کرو کہ ہم خود شریعت کے ایک حکم پر عمل کریں گے اور شریعت کے تحفظ کے لیے اور انڈیا مسلم قصر اللہ بورٹ ہمیں کس قلبانی کے لیے پکارے گا کس تعامل کے لیے پکارے گا کس لاحے عمل کے مطابق ہم کو اپنے طرز عمل کو طے کرنے کی دعوت دے گا ہم لبین کہیں گے ہم اسی حساب سے اپنی زندگی کو رش شرور کریں گے ری ریزائن کریں گے ہم اپنے خاندانی تقریبات کو شریعت کے مطابق ہدا کریں گے گھرلو زندگی میں بھی اور کاروباری زندگی میں بھی معاشرتی زندگی میں بھی تمدنی زندگی میں بھی ہم شریعت پر عمل کریں گے یہ دو مطالبے لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں اور امید کرتے ہیں کہ پورا یہ آنگرہ اور ترنگانہ کی ریاست اور یہ شہر حضراباد جو تہذیب و تمدن کا مرکز ہے وہ اب اپنی زندگی کا ایک نیا ورک پڑھٹے گا جس میں کسی بھی پہلو سے شریعت کے کسی حکم کی خلاف بڑھتی نہیں ہوگی